اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی بہت اچھی ہوگی بہت ہی خوش ہوگی اور میں بھی بہت اچھی ہوں اور بہت خوش ہوں تو دوستو آج کا ٹوپک ہے میرا بیج کے بارے میں اور بیج کو کس منتھ میں گروہ کرنا چاہیے اور یہ والا منتھ کیسا ہے جس میں ہم بیج لگا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو بہت انٹریسٹ ہونے والی ہے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا اور اس ویڈیو میں دوستو میں دکھاؤں گی کہ آج ہم نے کیا کیا کام کیا ہے کیونکہ دوستو میں ویڈیو نہیں بنا پائی ہوں اس لیے کہ میں کام کر رہی تھی اور ان کا ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا تھا لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ پوری تیار ہو گیا ہے تو میں آپ کے آبو دکھاؤں تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون پر آتا ہے دوستو بیجوں کا گروہ کرنا بیج ہمارے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے لیے سردی گرمی اور ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے زیادہ پانی نہ ہو جائے کم پانی نہ ہو جائے تو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گی جیسے کہ دوستو آپ یہ سرسو دیکھ رہے ہیں بیشت سیزن ہے سرسو لگانے کا آپ جتنی بھی پتے دار سبجیاں ہیں اس موسم میں آپ بہت اچھے سے گروہ کر سکتے ہیں ریزلٹ بہت اچھا آئے گا دوستو اکٹوبر اور نومبر کا منتھ جو ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے بیج لگانے کے لیے اس میں سارے ہی بیج بہت اچھے سے جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اس منتھ میں موسم بہت اچھا ہوتا ہے دوستو دن کا تاپمان گرم ہوتا ہے اور رات کا تاپمان تھنڈا ہوتا ہے اس لیے دوستو ہمارے یہاں بیج بہت اچھے جرمنیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ موسم بہت اچھا ہے سبجیاں لگانے کا لیکن آپ اس سردیوں کے سیجن میں جادہ تر پتے دار ہی سبجیاں لگائیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں پر یہ سلجم میں نے ابھی ہارویشٹی کیا ہے اور میں نے اس میں دوبارہ بیج ڈال دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پالک گرو کر رکھا ہے تو آپ پالک کا بھی اپ ڈیٹ دیکھ سیئے کتنا اچھا ہو رہا ہے دوستو یہ موسم بہت اچھا ہوتا ہے پتے دار سبجیاں لگانے کا تو آپ اپنے گھر پر ابھی پتے دار سبجیاں لگا لیجئے یہ موسم سارے ہی بیجوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آگے جب سردی ہو جائے گی تو بیج جرمنیٹ ہونے میں ہمیں پریشانی ہوگی تو دوستو یہ تو رہا ہمیں بیج کب لگانے چاہیے اور یہ موسم بہت اچھا ہے بیج لگانے کا تو دوستو اس وقت میں نے بتایا آپ کو بیج لگا دیجئے اور اب آتے ہیں دوستو میں نے اپنے گارڈن میں کیا کیا کام کیا ہے آج اور میں آپ کو یہاں سے شروع کرتی ہوں تو دیکھ سکتا ہے دوستو یہاں پر پہلے بہت سارے بیج میں نے لگا رکھے تھے تو وہ وہاں یہاں پورٹ سارے رکھے ہوئے تھے تو دوستو اب ہم نے یہاں سے یہ ہٹا دیا ہے اور یہ ہمارے یہاں پر اسٹینڈ پڑا ہوا تھا تو میں نے اس اسٹینڈ کو ایسے رکھ دیا ہے ابھی اور ہو سکتا ہے دوستو میں اس میں کلر بھی کروں کیونکہ کلر ہو کے نہیں یہ اچھا بھی لگے گا اور اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی تو دوستو میں نے اب لے کے ہم نے کری ہے یہ یہاں پر پیٹیاں لگائی ہیں دوستو تو یہ پیٹیاں رات لے کے آئے تھے اور دو پیٹیاں لائے تھے یہ تو یہ ٹوٹ رہی تھی تو میں نے اور میرے بیٹے نے اس پر لگا دی ہے ٹیپ اور ٹیپ لگا کے یہ ہو گئی ہے مجبوت تو دوستو اس جگہ پر رکھ دیئے ہیں میں نے یہ سارے کے سارے تین پیٹیاں اور پیٹی بھی جو رکھی ہے دوستو نیچے دیکھنا تکتہ لگایا ہے جس سے کہ ہوا آ جائے چھت میں اور پانی جو ہے وہ بھی نکل جائے نیچے سیلننا ہے تو آپ بھی دوستو داریکلی پورٹ نہ رکھیں نیچے تھوڑا سا اٹھا کے رکھیں چھت پر کیونکہ نیچے ہماری سیلن آ جائے گی اور جو ہمارے پودھوں کو جڑوں میں ہوا بھی بہت اچھے سے پہنچے گی تو دیکھ سکتے ہیں دوستو ویسے میں نے سبھی جگہ پر اپنے یہی لگا رکھا ہے کیونکہ میں ڈاریکلی چھت کے پر اپنے پورٹ نہیں رکھتی ہوں اکنے سے ہی کام میں دوستو ہمارا وقت بہت لگیا صبح صبح کا ٹائم ہے چلو پھر بھی میں تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں تو یہ میرے ساتھ لگ جاتے ہیں کل ہم نے باندھی تھی رسی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ انہوں نے ہی باندھی ہے یہ رسی بھی اور اب میں نے یہ کر آے اور اس کے بعد کر آہے دوستو اس میں لگا دی ہے دیکھیں توری کی بیل توری کی بیل ہمارے آ رہی تھی تو میں نے ایک توری کی بیل اس میں لگا دی ہے دوستو اور ایک توری کی بیل لگا دی ہے میں نے اس میں جو بھی میرے بیجتے جو میں نے سکمبر میں لگائیتے اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب سردی آئے گی تو ہمارے یہاں پر دھیر ساری سبجیاں ہو جائیں گی تو دوستو آپ بھی ایسے ہی کریں پوٹ کھالی ہونے کا انتظار بلکل بھی نہ کرا کریں آپ جب سردی کی سبجی لگائے یا گربی کی سبجی لگائے یا برسات کی سبجی لگائے اس سے ہی پہلے آپ اپنے یہاں پر پوٹ لگا دیا کریں جیسے کہ دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ میرے گھیے کی بیل ہے کیونکہ اب یہ سردیوں کا سیجن ہے تو میں نے پہلے ہی اس میں لگا دیا تھا تو یہ دیکھیں دوستو مجھے جب سردی آئے گی تو بہت اچھے سے سبجی ہارویشٹ ہونے کے لیے ملیں گی تو دوستو اگر ہم اپنے یہاں پر ہمیں بیچ کے طروب اپنے یہاں کام کرنا چاہیے جیسے کہ اب میرے یہاں سردیگی یہ سبجی لگ گئی ہے تو میں کیا کروں گی دوستو آگے چل کے دو مہینے کے بعد پھر میں بیچ ڈال دوں گی جس سے کہ مجھے گرمیوں میں ہارویشٹ ہونے کے لیے سبجی مل جائے کیونکہ دوستو ہمارے پاس جم کم جگہ ہوتی ہے اسپیس بھی کم ہوتا ہے تو اس لیے ہم ان میں زیادہ سبجیاں لیں گے تو اس لیے ہمیں پوٹ پہلے تیار کرنی چاہیے اور پھر ہمیں اسے ٹرانسفر کر دیں گے تو ہمیں ایسا ہی ریزلٹ بھی لے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں پر گرمیوں میں دھیر ساری سبجیاں ہوئی تھی اور اب بھی آپ دیکھیں گے تو دیکھیں دوستو اس پر دھیر سارے اب بینگن بنیں گے اور بینگن ماشاءاللہ بہت اچھے اور بہت ہیلٹی ہو رہے ہیں میرے یہاں پر اور ماشاءاللہ جتنا دوستو مجھے اللہ پاک دے رہا ہے کل اس پر بینگن میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی تو اس میں سے لے گیا ہے شاید بندر کیونکہ بندر آ جاتا ہے کوئی نہیں بندر کا بھی پیٹ بھر جائے گا تو ہمارا بھی پیٹ بھرے گا کیونکہ ہو سکتا ہے دوستو وہ دعا کریں اور ہمیں ایسا ہی سبجیاں ہارویشت ہونے کے لئے ملے تو دوستو ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا جس سے کہ دوستو سب کو ایک سیکھنے کے لئے کچھ نہ کچھ مل سکے اور اگر آپ کسی چیز پر ویڈیو چاہتے ہیں تو پلیس مجھے کمنٹ کریے اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گی اور دوستو آپ کو کمنٹ کر کے بتائیے کہ ان تین پیٹیوں میں مجھے کیا گروہ کرنا چاہیے اور میں ویسے اس میں پتیدار سبجیاں لگانا کے لئے سوچ رہی ہوں اور آپ سب کیا کمنٹ کریں گے تو میں ایسے ہی کروں گی تو چلی دوستو یہ دیکھیں ویسے اس پلانٹ پر کتنے دھیر سارے فول آ رہا ہے اور یہ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو فول ہوتا ہے اس کے ایک دم رانی کلر کے ہوتا ہے تیج پنک نیچے سے ہوتا ہے لائٹ پنک اوپر سے ہوتا ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے بہت ہی پیارا سا ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ اس کو لگائیں گے تو اس میں آپ کو یہ کم کیر میں ہو جائے گا اور دوستو اگر یہ دیکھیں اس کے اندر بیج یہاں سے نکل جاتے ہیں اگر آپ کو کئی آس پاس سے ملے تو آپ اپنے گارڈن میں اس کو ضرور ایڈ کریں یہ بہت اچھا فلوور پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی پلانٹ نے میرے یہاں پر کتنا اچھا لگا رکھا ہے اور اس کے برابر میں رکھ دیا ہے دوستو یہ بینگن کا پلانٹ میں نے اور یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ میرے یہاں پر کتنے دھیر سارے بینگن آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ کتنا اچھا ہے تو چلی دوستو ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ اللہ حافظ